موسیقی اسلام علیکم محترم سامین ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رزوان حاضر خدمت ہے آج ہم پاکستان میں ایک نئے بنائے جانے والے قانون کے بارے بات کریں گے موٹروے زیادتی کیس کے فوراں بعد وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم زیادتی کے مجرموں کے خلاف ایک نیا قانون لے کر آئیں گے جس کے مطابق زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنا دیا جائے گا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ وہ دوبارہ ری پروڈکشن یا جنسی فیل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اس عمل کو کیسٹریشن کہا جاتا ہے کیسٹریشن کی دو اقسام ہیں جن پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس قانون کے اثرات اور ممکنہ نقصانات پر بھی بات کریں گے اس قانون کو بنانے میں کونسی خامیہ موجود ہیں اور ان کے بیانک اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرد کو نامرد بنانے والا یہ قانون دنیا میں بہت پہلے سے موجود ہے پرانے وقت میں بادشاہ اپنی فیملی کے ساتھ جو سکورٹی گارڈز رکھتے تھے ان کی مردانگی کو ختم کروا دیا کرتے تھے آج کے دور میں بھی کچھ ملکوں میں یہ سزا موجود ہے جو ریپ کے مجرموں کو دی جاتی ہے ان ملکوں میں جمہوریہ چیک انڈونیشیا اور یوکرین وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں کچھ دن پہلے ریپ آرڈیننس دوہزار بیس کی اصولی منظوری دی جا چکی ہے آنے والے چند ہفتوں میں جنسی درنیدوں کو نامرد بنانے کے قانون پر عمل درامد بھی شروع ہو جائے گا محترم سامین کیسٹریشن یعنی مرد کی جنسی فیل کرنے کی طاقت کو ختم کرنا کیسٹریشن کی دو اقسام ہیں کیمیکل کیسٹریشن اور سرجیکل کیسٹریشن سرجیکل کیسٹریشن کو سمجھنے کے لیے سامنے دیگی تصویر پہ خور کیجئے انسان جسم کے ہر آرگن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو بلڈ ویسلز یعنی خون کی نالیوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے اسی طرح انسان جسم میں موجود ٹیسٹیز یعنی خسیے جنہیں لوکل زبان میں ہم کپورے بھی کہتے ہیں ان کو غزہ اور خون کی فراہمی سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے کی جاتی ہے سپرمیٹک کارڈ میں خون کی نالیاں اور نروز وغیرہ موجود ہوتی ہیں لہذا اگر سپرمیٹک کارڈ کو درمیان میں سے کار دیا جائے تو ٹیسٹیز کو ملنے والا خون اور خوراک بند ہو جاتی ہے جس کے انتیجے میں ٹیسٹیز اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس مرد کی جنسی فیل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس عمل کے دوران بھی اپنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمزور افراد اکثر موت کے گاٹ اتر جاتے ہیں یاد رہے یہ وہی عمل ہے جو ہم شریر بکروں کو شریف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سامینہ اب ہم بات کریں گے کیسٹریشن کی دوسری قسم کے بارے یہ قسم کیمیکل کیسٹریشن کہلاتی ہے مخصوص میڈیسن جو گولی یا انجیکشن پر مشتمل ہوگی کچھ وقت کے لیے اس مرد کو استعمال کروائی جائے گی جس کی مردانگی کو ختم کرنا مقصود ہوگا اس میڈیسن کا اثر ایک مقصوص مدد کچھ سالوں تک یا پھر عمر بر کے لیے رہے گا اور اس میڈیسن کے اثرات کو ختم کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا ایسا مرد تاہیات جنسی فیل کرنے کی صلاحیت سے محروم رہے گا مفتم سامینہ اب ہم مردانگی کو ختم کرنے والے اس قانون کے فوائد اور نقصانات پر ایک نظر ڈالیں گے ماہرین کے مطابق جب کوئی درندہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے پہلے وہ اپنی ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا مگر اب اس کی درندگی میں جذبہ انتقام بھی شامل ہو جائے گا اس کا عملی مظاہرہ ہم دوہزار گیارہ میں انڈیا کے شہر دلی میں دیکھ چکے ہیں جب ایک میڈیکل کی طالبہ کو چلتی بس میں گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور پھر لوہے کی راڑ سے اس کی شرمگاہ پر سربے لگائی گئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی جنسی درندگی مردانگی کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر وہ تشدد کا کوئی دوسرا طریقہ ڈونڈ نکالے گا جذبہ انتقام سے اس کی وحشت اور درندگی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا محرم سامین اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر جنسی زیادتی کے مجرم کو نامرد بنا دیا جائے گا تو آپ یقیناً اکلت ہیں کیونکہ قانون اس کے سامنے دو راستے رکھے گا ایک تو قید یا سزائی موت اور دوسرا مردانگی ختم کرنے کا راستہ اب مجرم کی مرضی ہوگی کہ وہ جو مرضی سزا منتقب کرے دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم تصویر کے دوسرے رخ کے بارے بات کریں گے مردانگی ختم کرنے والا یہ آرڈیننس جس کو آرڈیننس دوہزار بیس بھی کہا جاتا ہے اس کے مطابق یہ سزا صرف ان مرد مجرموں کو دی جائے گی جو یہ فیل سر انجام دیں گے یا جن پر یہ جرم ثابت ہو جائے گا لیکن اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ جن سے زیادتی کرتی ہے یا کچھ عورتیں مل کر ایک نوجوان کا گینگ ریپ کرتی ہیں تو ایسی فی میل ریپر کی کیا چیز ختم کی جائے گی کیا چیز کاتی جائے گی اس کے بارے یہ قانون یہ اکثر خموش ہے یاد رہے ایسے واقعات ہمارے بڑے شہروں میں اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں مگر ریکارڈ یا میڈیا میں بہت کم آتے ہیں محترم سامین یہ قیمتی معلومات بڑی محنت کے بعد آپ تک پہنچائے گئی ہیں پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولئے گا اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی